مہم کفایت شاری اور شجرکاری مہم کے بعد ایک اور بڑا فیصلہ وزیر آزم آج سے ملک بھر میں صفائی مہم کا آغاز کریں گے مہم کو کلین اینڈ گرین پاکستان کا نام دیا گیا ہے آغاز تمام بڑے شہروں سے ہوگا کیا مہگائی کا توفان آنے والا ہے وزیر آزم کا بجلی کی قیمتیں بڑھانے کا اندیا کہتے ہیں گیس سیکٹر کا خسارہ 157 ارب روپے ہو گیا بجلی کی قیمتیں نہیں بڑھائیں گے تو خسارہ اور بڑھ جائے گا مشکل وقت سے گزرنے کے لیے مہمگائی کرنا پڑے گی آئی ایف ایف کے پاس بھی جا سکتے ہیں کان کھول کر سن لو کوئی اینارو نہیں ہوگا کسی کو نہیں چھوڑوں گا وزیر آزم عمران خان کا مخالفوں کے لیے واشاگاہ فیلان کہا جسے مظاہرے کرنے ہیں کر لے شہواز شریف کو منڈیلا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے نیب میرے نیچے ہوتی تو پچاس لوگ جیلوں میں ہوتے چیرمن نیب کی رفتار سست ہے ان کی ہر ممکن مدد کریں گے ابھی کچھ لوگ پکڑے ہیں مزید خوش خبریاں دیں گے نواز شریف سیاسی سرگربیاں آج شروع کریں گے نون لیکی سینٹرل ایگ ایجیکٹیف کمیٹی کا اجلاس آج دن گیارہ بجے ہوگا نواز شریف کا آج لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہونے کا بھی فیصلہ شاہد خاکان بھی پیش ہوں گے ہائی کورٹ بینچ غداری کیس درج کرنے کی درخواست کی سمات کر رہا ہے قوم کو نئے واکستان کا کہہ کر دھوکہ دیا گیا خاجہ ساد رفیق کا کہنا ہے ہمیں جیلوں میں ڈالو ہم ڈرنے والے نہیں ہیں ہم ہر صوبے میں امن لے کر آئے ہمارا جرم یہی ہے کہ عوام کے حق کی بات کرتے ہیں این اے پیسٹ کی زمنی الیکشن کا مارکہ قاف لیگ کے امیدوار چودری سالک حسین کا بوثال میں جلسہ کہتے ہیں ان کے خاندان نے کبھی اپنی ذات کی سیاست نہیں کی وہ اپنے دادا چودری ظہور الہی کا مشن لیے سیاست میں آئے اور پاکستان کا انام ورلڈ بیچ ریسلنگ چیمپینشپ کرا لی اتنے نام انامبت نے فائنل میں جارجے کی ریسل کو شکست دی پاکستانی پہلوان فتح کے بعد اکھاڑے میں پاکستانی پرچم پر سجدہ ریز ہو گئے